ایک نالج مینجمنٹ سائیکل پہ ہماری ڈسکشن مکمل ہوئی اس وقت ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ایڈوکیشن کے فیلڈ میں خاص طور پہ ایڈوکیشنل انسٹیچوشن کے لیے نالج مینجمنٹ کیا کچھ لے کے آئی ہے نالج مینجمنٹ کے کیا بینفٹس ہیں کس طرح سے ایک ایڈوکیشن انسٹیچوشن نالج مینجمنٹ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اب جب ہم نالج مینجمنٹ کی ایڈوکیشنل انسٹیچوشن میں بات کرتے ہیں تو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ پرائمری کا لیول ہو سیکنڈری لیول کی ایڈوکیشن ہو یا ترشری لیول کی ایڈوکیشن ہو یعنی ہائر ایڈوکیشن ان تینوں لیولز پہ نالج مینجمنٹ کا کچھ نہ کچھ رول ہے تو ڈیفرنٹ آوثرز نے ہمیں کچھ کچھ جو ہے وہ گائیڈ کیا ہے تو اس وقت جو مارڈیول آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد کے جو مارڈیولز ہیں اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ایڈوکیشنل انسٹیچوشن کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے اور اسی پر بات کی جائے کہ ایک ایڈوکیشنل انسٹیچوشن کس طرح سے بینفٹ ہو سکتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک ایڈوکیشن کا جو فیلڈ ہے وہ کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ایڈوکیشن کا جو کام ہے ایڈوکیشنل انسٹیچوشن کا جو فنکشن ہے اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ ایڈوکیٹ کرے یعنی جو سکلز اور نالج ہے اس کو انکلکیٹ کرے سٹوڈنٹس میں اور دوسرا بڑا کام اس کا یہ ہے کہ وہ ریسرچ کو پرموٹ کرے اور نئے نالج کی کریشن یا جنریشن کا رول پلے کرے تو ان دونوں فنکشنز کے لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ نالج مینجمنٹ کیسے ہیلپل ہو سکتا ہے اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نالج مینجمنٹ ایمپرووز سرفسز ٹو دہ سٹوڈنٹس سٹاف فیکلٹی میمبرز ایلومنائی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کانسٹیچوینٹس کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ایک تعلیمی ادارے سے مسلک ان کو جو سرفسز دی جا رہی ہیں ان سرفسز کو ایمپروو کیا جا سکتا ہے نالج مینجمنٹ کی ایمپلیمنٹیشن کے نتیجے میں کہ ریسرچ کی جو ایکٹیوٹی ہے اس میں ایک آئیڈیا سوچنے سے لے کے ایک پرپوزل رائٹنگ سے لے کے اور آخر میں اس ریسرچ کو کنڈکٹ کر کے اس کی ریپورٹ کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے تک جتنا بھی لائف سیکل ہے اس کا اس کا جو وقت ہے اس میں کمی لائی جا سکتی ہے اگر نالج مینجمنٹ سے فائدہ اٹھایا جائے it encourages the institute into interdisciplinary research activities کہ نالج مینجمنٹ میں چونکہ بہت سارے stakeholders مل کے کام کرتے ہیں تو interdisciplinary research کو promote کیا جا سکتا ہے کسی بھی تعلیمی دارے میں اس کے بعد ہے it enhances competitiveness and responsiveness for research proposals funds, collaborations and new business opportunities کہ تعلیمی دارے میں جو research ہو رہی ہے اس میں competitiveness لائی جا سکتی ہے اس میں responsiveness لائی جا سکتی ہے اس میں improvement لائی جا سکتی ہے اس کے funds میں اس لیے کہ research funding کے بغیر possible نہیں ہے اس میں collaboration کے نتیجے میں اچھی quality کی اور اچھی quantity کی research ہو سکتی ہے اور کام کو آگے بڑھانے کے لیے جیسے کسی تعلیمی دارے انہیں نئے program design کرنے ہیں تو اس کے لیے زیادہ اچھی opportunities create کی جا سکتی ہیں it concentrates on quality of research and institutional level which will cultivate future scientists کہ research کی جو quality ہے اس کو enhance کیا جا سکتا ہے اور جو اس وقت students ہیں جنہوں نے future میں جا کے scientist کا یا researcher کا role play کرنا ہے ان کی اچھی تربیت کی جا سکتی ہے knowledge management کی help سے it enhances the competitiveness and responsiveness for research scholar کہ research scholar جو اپنا کام کرتا ہے وہ چاہے student ہو چاہے faculty level پہ researcher ہو وہ اپنی competitiveness اور responsiveness کو increase کر سکتا ہے enhance کر سکتا ہے with the help of knowledge management it minimizes time spent for research and reduces administrative cost کہ research پہ جتنا وقت خرچ ہوتا ہے اس کو reduce کیا جا سکتا ہے اور جو تعلیمی دارے کی انٹسٹیشن ہے اس کے کام کو آسان کیا جا سکتا ہے اور اس پر جو وقت خرچ ہوتا ہے اسے reduce کیا جا سکتا ہے اس میں کچھ اور points ہیں it facilitates interdisciplinary research کہ interdisciplinary research کو یہ facilitate کرتا ہے اور اس طریقے سے اس کام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے it enhances the quality in updating and revising the curriculum curriculum ایک بڑا important area ہے کسی بھی educational institution میں تو curriculum کو بنانے میں اس کو revise کرنے میں اس کی quality کو improve کرنے میں knowledge management اپنا role play کرتی ہے آگے جا کے کسی اور module میں ہم curriculum پر focus کر کے بھی بات کریں گے کہ knowledge management کس طریقے سے curriculum کو improve کرتی ہے اور اس میں آخری point ہے knowledge management develops the capabilities of human capital customer capital اب کسٹمر کون ہوتا ہے تعلیمی دارے کا students organizational capital innovation capital and intellectual property and financial capital تو اس طرح کے جو assets ہوتے ہیں کسی تعلیمی دارے کے جس میں different طرح کے capital آگے ان assets کو آگے بڑھانے میں enhance کرنے میں اور ان کی quantity اور quality کو improve کرنے میں knowledge management اپنا important role play کر سکتی ہے